ہیلو ہمارے میں بہت ہی میکی پرو چینل کوئی بھی ہم ریفرنس وریابل کریئٹ کرتے ہیں سیمیلرلی کوئی بھی ہم پوئنٹر وریابل کریئٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس تین ٹائپ کے وریابل ہوتے ہیں تو میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا جو ہم آر ایڈی اس کے بارے میں ڈسکس کر چکے اوکی گائز اب کچھ کیسز میں احساس نیری ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں لیٹس پوز یہاں پہ کیا کرتا تھا پہلے اے کرتا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کو کمپائل ٹائم پہ ہی کیا کر رہا ہوں اس کی سائز کو اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس ویلیو ہے اس کے سائز کو میں کیا کر رہا ہوں فکس کر رہا ہوں اسی طرح میں کہتا ہوں میرے پاس ایک رے ہے اور اس کا میں سائز کیا کر رہا ہوں فائف کر رہا ہوں اور کمپائل ٹائم پہ ہی کر رہا ہوں مطلب کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس رن ٹائم جو ہم یوزر سے ویلیو لے سکتے رن ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں جب پرگرام ایکزیکیوٹ ہو رہا ہو اسی ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک میموری کا سائز لے لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس 4 بیٹس کے یا 8 بیٹس کے ہمارے پاس جتنے کا یہ سائز ہے اب اتنے یہ باکس بن جائیں گے کیونکہ 5 ہمارے پاس اس طرح کی باکس بن جائیں گے میموری مینجمنٹ ہمارے پاس میموری مینجمنٹ الوکیٹ ہو جائے گی اب لیٹس پوست سنیری کچھ اس طرح ہے کہ کیا پتہ رن ٹائم پہ ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہو ہم بیٹر انسٹیننگ کر کے ہم اپلائے کر سکیں سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کا بیسک اوبجیکٹیف سمجھا ہے کہ میں کیا پتہ نہیں کوشش کر رہا ہوں تو ان سم کیسز میں کیا سنیری ہوتا ہے کہ ہم جب انشلائز کرتے ہیں لیٹس پوست میں نے 50 سائز لے لیا رہے کا اب کیا ہوتا ہے کیا پتہ وہ ہم نے جو میکسیمم سائز لیا کیا پتہ وہ ویسٹیج ہو جائے کیا پتہ ہماری تنی ریکوائرمنٹ نہ ہو کہ جتنا ہم سائز لے رہے ہیں اس کو مطلب کہ انجوز کو جو بچانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے ہم ایک ڈینیمی گلی مطلب کہ رن ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں یوزر سے ایک سائز لیتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے جو سائز لیا رے کا وہ فائف لیا اسی طرح ہم رن ٹائم پہ جو ہم یوزر سے سائز لیتے ہیں کسی بھی ارے کا کسی بھی سٹرکچر کا یا کسی بھی اوبجیکٹ کا مطلب کہ جو ہم ارے بناتے ہیں تو اس ہم جو کہتے ہیں اس ٹائم پہ جو رن ٹائم پہ ہم جو لیں گے وہ with using new operator سے لیں گے اسی طرح اگر کوئی چیز ہم نے delete کرنا ہے کوئی pointer delete کرنا ہے تو then ہم اس case میں کیا کریں گے ہم اس case میں سمپل سی بات ہے ہم delete operator کا use کریں گے آپ نے اس ویڈیو میں new and lead operator کے بارے میں کچھ سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے یہی جو new operator ہمیشہ use ہوتا ہے وہ کسی pointer کے ساتھ use ہوتا ہے جا وہ pointer مطلب میں بات کرتا ہوں کہ کسی array کا ہو سکتا ہے یا وہ pointer کسی just a pointer variable کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو size allocate کرتے ہیں لیٹس پوز میرے پاس ایک integer type static np ہے اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لیٹس پوز میں اسے آپ run ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں user سے variable مطلب کے value لے گا لیکن اس کا جو basic ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ ایک دفعہ جیسے ہی میں نے new operator اس کو use کرتے ہوئے کسی بھی variable کو یا وہ pointer ہو یا وہ reference ہو یا وہ data type variable ہو تو جیسے ہی میں اس کے ساتھ new لگاتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس simple اس time تک یہ variable exist کرے گا جب تک میں اس کو delete نہیں کرتا جب تک میں اس کے ساتھ delete operator نہیں لگاتا سب سے پہلے میں آپ کو simply سمجھاتا ہوں let's suppose میرے پاس ایک pointer ہے اور میں کہتا ہوں کہ p is equal to new یہ میں نے جیسے ہی new لگایا اور اس کے آگے data type لگانی ہے int آپ جس ایسے کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک memory میں مطلب کہ آپ نے memory کے اندر جس کیا کیا کہ آپ نے memory کے اندر ایک p type pointer کا آپ نے integer type pointer کا ایک location مطلب کہ آپ نے ایک save کر لی مطلب کہ آپ نے ایک specific position آپ نے save کر لی اس pointer کے لی تو یہ آپ نے simple اس طرح دیکھنا ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ایک float type میں لیتا ہوں let's suppose ایک میرے پاس float type ہے ایک pointer let's suppose کہتا ہوں ptr ہے and اس کو میں کہتا ہوں کہ ptr is equal to new and new اور یہاں پہ میں لیتا ہوں float and float and just میں نے float لیکھا okay تو آپ یہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اس طرح ہم initialize کروا سکتے ہیں new کو مطلب کہ new کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ pointer pointer آپ نے ایک بنایا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو declaration کیا okay اس کے پاس آپ نے کہا کہ جو آپ کے پاس pointer ہے اس کو ایک new مطلب کہ آپ نے ایک memory allocate کر دے نہیں simple سی بات ہے new ایک new memory allocate کر دو ایک float کی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے simple اس چیز کا لازمک ہے okay guys اگر آپ یہاں پہ ان کو value بھی کوئی دینا چاہتے ہیں تو just آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے سب سے پہلے static p لکھنا ہے اور یہ integer type تھا اور یہاں پہ آپ 8 لکھ سکتے ہیں okay and similarly یہاں پہ آپ static ptr لکھتے ہیں and is equal to یہاں پہ 20.6 لکھ سکتے ہیں okay اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی float integer type کی memory allocation کی تھی وہ آپ اس کی جگہ آپ اپنا data ابھی safe کر رہے ہیں یہ تو simple تھا کہ just ایک اگر pointer ہو اور اس کو use کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مطلب کہ اس کے مطلب کہ جو بھی space ہے اس میں ہم store store کر رہے ہیں value store کر رہے ہیں okay guys تو اب میں کیا کرتا ہوں let's suppose میں اگر array کی بات کروں تو array مطلب کہ کیسے مطلب کہ میں ایک میرے پاس man memory ہے ٹھیک ہے ایک ram ہے میرے پاس اب کیسے scenario کس طرح apply کروں کہ ایک میرے پاس پوری array reserve ہو جائے ٹھیک ہے یہ تو ریڈ بھی کروں تو جس میں یہاں پہ دیکھوں array کے بارے میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ int لیتا ہوں steric arr arr is equal to آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ جیسے initial starting 6 لمن 9 پہ کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ is equal to and new لکھتے ہیں and یہاں پہ just int لکھتے ہیں تو اس کا بھی مطلب same ہی ہے جو line number 6 ہے جو آپ نے بعد پی is equal to new int کیا یا تو آپ یہ statement لکھتے ہیں تو آپ نیچے ضرورت نہیں لکھنے کیونکہ دونوں کا same مطلب ہے سب سے پہلے آپ ایک declaration کریں پی ٹی آر پی نیچے کس طرح ہم نے شلائز دیکھیں نیو ان ان تھا اور اب آپ نے لکھ دینا ہے سمپل رے کا نام اور اس کے اندر سائز جو بھی آپ نے سائز دینا ہی کوش کرنی ہے just آپ میں کہتا ہوں انٹ اور انٹ کے سائز آپ نے سائز دینا سب سپوز میں سائز 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 ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا کہ ٹین آپ نے باکس سیلیکٹ کر لی جو آپ نے الوکیشن کے ٹائم میں سمپل بات کروں کہ یہ تو آپ نے ساتھ انشلائز کروا دی جوزر سے نہیں لی اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ارے بناتے ہیں اور جوزر سے لی سب سب سے پہلے میں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہاں پر انٹیجر ٹائپ سٹیرک اند یہاں پہ ارے لی جیسے ہی میں ارے لیا اور میں ساتھ یہاں پہ ایک انٹیجر ٹائپ سائز بھی لی لی لیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ سی اوٹ کرتا ہوں اند سی اوٹ کرتا ہوں کہ انٹر دی سائز آف رے جو یوزر کرے گا اوکے اینڈ بیک سلیش ان اینڈ اوکے تو یہاں پہ میں نے کیا سی ان کیا ان سائز کیا اوکے جیسے ہی میں نے سائز کیا تو اب مجھے کیا کرنا ہے جس میں سیمپل یہاں پہ لازمی اب جس آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے فار لوب لگانی کیونکہ آپ نے جوزر سے ویلیو بھی لینی ہے ان انٹ آئی زیرو آئی لیس تین آپ نے سائز رکھنا ہے اوکے تو سائز جیسے ہی رکھا آئی پلس پلس کیونکہ آپ رن سی کرتا ہوں یہاں پہ کنٹرول وی اور اسی مطلب کو یوز کرتے ہوئے میں جس یہاں پہ سی آؤٹ لکھتا ہوں جیسے ہی میں سی آؤٹ لکھوں گا تو سی آؤٹ لکھنے کے بعد یہاں پہ میں کچھ سپیس بھی لانا چاہتا ہوں تو ایک لائن میں شو ہو ایڈ دی این میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ڈیلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنے کے آپ پاس دو میتھر اگر تو آپ سی پل یہاں پہ کوئی لیا وہ یوزر سے لیا اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ بیسکلی میں یہ کام کر رہا ہوں کہ مطلب کہ ایک پورے کا پورا میں ایک ڈببا سے لیا اس کے اندر میں سمال باکسز بنائیے رے کے جب میں ایک لیتا ہی رے ہوں تو اس کے لیے جس میں کروں گا جو میں ڈلیٹ کروں وہ جس لکھوں یہاں پہ ای ڈبل آر ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ کچھ سائز دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان دیس سینس کو ہمارے پاس رے ہوتی ہے تو مجھے کیا کرنا پڑتا دیلیٹ کرنا پڑتا اور یہاں پہ اس طرح کمپائل ڈرن کرتے ہیں کمپائل ڈرن کیا تو ہمارے پاس ایس کیوٹ سائز ہم نے ڈالتے سوز میرے پاس 5 میں ڈالتا ہوں سب سے پہلے 1 ڈالتا 2 3 4 5 سب سے پہلے دیکھیں پہلے values لیں 1 2 3 4 5 پہ 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 1 2 3 4 5 پہ ڈلیڈ کر دیا جو ہم نے ڈلیڈ کا مطلب کہ جو ہم نے میموری ایلوکیٹ کی تھی اب ہم واپس لے رہے ہیں مین میموری سے جو بھی ہمارے پاس ایلوکیٹ دی سو guys i hope کہ آپ کو اس کے بارے سمجھ لگا ہوگا کہ اگر میں نیو یا جلیڈ اپریٹر کی بات نیو بیسکلی کیا ہوتا کہ کوئی بھی میں پوئنٹر کرتا ہوں اور اس کو ایلوکیٹ کرنے کے لئے میموری میں رن ٹائم پہ رہے تا یہ برن ٹائم کی لئے بینیفیٹ ہوتا رن ٹائم پہ کوئی بھی میموری ایلوکیٹ کرنی ہے اس ٹائم پہ آپ کر سکتے کیونکہ اس سے میموری سیو ہو جائے یا ہمارے پاس یوزر پہ ایلوکیٹ ہو اس طرح سنیری ہوگا کیپ واشنگ کیپ سمائلنگ اللہ حافظ